توبہ ہے اللہ کے سامنے چھکنے کا نام توبہ ہے تو نیت کرتے ہو توبہ کا نیت کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے سب معاف ہو گئے حقوق باقی ہیں کسی کا حق مارا ہے گناہ ماف ہو گیا حق کی ادائیگی بھی باقی ہے کسی کی زمین دبائے لیے گا گناہ ماف ہو گیا زمین کی واپسی باقی ہے باقی سب گناہ اللہ نے دھو دیئے ایک سیکنڈ میں اللہ دھوتا ہے بارشنی ہو رہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت آپ نے ستر ہزار کٹھے کر کے نماز پڑی بارش کی دعا دھوپ اور تیز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسی بارش مانگی تو انتوپ اور ودا شٹی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے مجمع میں ایک ایسا نافرمان کھڑا ہوا ہے پچھلے چالیس سال سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا کتنے بھائی بھائی بھولو جب تک وہ کھڑا ہے بارشنی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ایسا ہے وہ نکل جائے انہوں زیدے وے گیا جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لَوْ خَرَشْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِ اب اگر میں سب کے سامنے نکلا تو زلیل ہو جاؤں گا اور اگر کھڑا رہوں تو مُنِعَ النَّاسُ مِنَ الْمَطَرِقِ اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارشنی ہو گئی تو اب یہ اللہ سے بات کرنے لگا کہ یا اللہ میری عزت بچا یہ توبہ عزت بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کے خوف سے یہ توبہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کی محبت میں میری گل سمجھا رہی ہے لیکن میرا رب اس توبہ پہ کیا کر رہا ہے توبہ کی اصل کہ یا اللہ میں تن نراز کی تمنوں میں اپنی عزت زلتی کوئی پرواہ نہیں تو راضی ہو یہ ہے اصل لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارشنی ہوتی چالیس سال کی نام فرمانی کہتا یا اللہ عصیتو کا اربعین سنتا فامحلتنی جیتو کا طائبا فقبلنی یا اللہ میں نے چالیس سال سے لینا فرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا چھپاتا رہا انہ آج میں ننگیاں نہ کر میری توبہ قبول کر یہ اس کے موں سے الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ بعد اٹھا بارش شروع موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تھا ہیک نہیں نکلے بارش کی میں ہو گئی اب سنو اب سنو چالیس سال کی نام فرمانی کتنی جلدی محبت صلح میں بدلی میرے اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تفیل کر دی انہیں تفیل انہیں وسیل نال کر دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام مہرون قرشون کہا اللہ کی بڑی یہ ہو کی نہیں گیا اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری دنیا کو کہتا انچوگلی نہ کرو میں اپنے بندے کی چگلی کروں جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا جب توبہ کر دی میں کیسے بتاؤں تو بھائیو توبہ مبارک ان بھائیوں کو جنہوں نے دل سے کر لی ہے اور میرا اللہ کریم ہے جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا کہ میرے رب کی قبولیت کی مثال دیتا ہوں یہ روڈ ہے نا یا اگر ٹوٹ جائے نا اس کو ویلڈ کریں گے پھر وہ ریگ مار کے پالش کر کے غور سے جیکھیں گے تو جوڑ نظر آئے جڑہ مرضی کو مائدہ لال زور لالوے جوڑ دوں لقا نہیں سکتا نظر آئے کپڑا پھٹ جائے ماہر سے ماہر رفو کرنے والا رفو کرے انج کر کے ویکھو گے تو رفو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا ایک اللہ دی گال سنو تیرا توبہ دا بھنڈا ہک وری ٹوٹے دو وری ترے وری سو وری ہزار وری لق وری کروڑ وری تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تو تو لہے تھے آگیا یا اللہ میرے کل تو جڑ دا نہیں ہے میں توبہ کی تھی میری توبہ قبول کر تو اللہ ظاہر فرماتا اقل تولہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کائنات کا فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ جوڑ لگا ہوا ہے تیری توبہ بے جوڑ کر دوں ایسی رحمت کا پینٹوں پر کروں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کی رحمت ہے ایسے رب سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی ایسے نبی سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی جس نے نمازوں کو سپرد کر دیا آزمائش کے اور تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دیئے میری امت کے ساتھ کیا کرو توبہ کے بات کرنے کا کام کیا ہے فرائض پورے کرو نماز ادا کرو روزہ رکھو زکاة دو زمیدار اشر ادا کرو یہ ہماری بارانی زمینیں نہیں ہیں بیس سوہ ہیسا سو من پہ پانچ من چاول دے دو سو من پہ پانچ من گندم دے دو کڑپ چو گھٹا پہ رہا ہے سارا رزق پاک ہو گیا عبادہ تھوڑی سی نماز روزہ آج زکاة اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رشتوں کی قدر کرو ماں باپ کی عصد ہو آپ اس میں سیاست کرو دشمنی نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ سے توبہ کرو جھوٹ گالی غیبت چوہلی بیزت کرنا ضلیل کرنا زبان سے نکال کے پھینک دو بے حساب جنت میں چلے جاؤ اس زبان پر گالی نہ آئے اس زبان پر جھوٹ نہ آئے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میں دوبارہ نہ پیان کہ کیا کہ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سورو ملک جھوٹ اور دھوکے کی منڈی بن گیا سچا ڈھونڈنے نکلو پاؤں پہ چھلے پڑ جائیں کہ سچا عدم نہیں ملے گا میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا تو اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بھائیو زبان کی حفاظت کرو اس سے بیزت کرنا گالی دینا یہ نکال دو غیبت کرنا نکال دو گلے نکال دو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو سارے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکال یوں پکڑی آپ نے فرمایا معاذ یہ زبان کابو میں رکھنا یہ کو کیا فرما رہے ہیں یہ میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان زبان کیوں جس کی زبان کھل گئی اس کا سارا دین چلا گیا جس کی زبان کابو میں آگے اس کا سارا دین بچ کے محبود ہو گیا اس لیے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے ایک کام یہ ہو اور دوسرا کام ایک اور ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے بڑی وڈی سنت ہے کسی اور سنت کو وڈی نہیں آگیا کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے پگڑی باننا میری ایک بہت بڑی سنت ہے داڑی رکھنا میری بہت بڑی سنت ہے سفید لباس میری بہت بڑی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا میری بہت بڑی سنت ہے شادی کرنا میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا جنت بھی بڑی وڈیش ہے پہ جنت میں نبی کا ساتھ جنت سے بھی بڑی چیز ہے کیوڑی گالتیں ملنا پہ اوہ دستر لگتا اچھا ہوں ایک گال سوکھی تا نہیں ہوگی نبی دا ساتھ لینا ہوئے تا کسے سوکھے کام نالتا نہیں بجلو ست دیا تھا نا روٹی کھان دے رہتا ہے نبی دا ساتھ اللہ بجلوی سنت ہے کامی اگلے چوکھائی کر کے دستر میرے بیٹے انیس میری ایک بہت بڑی سنت ہے عظیم الشانس وظالک ایک عظیم الشانس سنت ہے یہ کر گئے نا تو تو جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے گا میرا پڑوسی بن جائے گا کہ جی کیا ہے کہ انیس تا تا کہ موقع تینوں دستر لگنا انیس تا تا زور لگنے تیرا کردی باری انتس بہ و تم سیا تیزاری جندگی کرنا پہمنا ہے صرف ایک باری نال کامنے بڑھنا انیس تا تا زور لامنا پہمے گا انتس بہ و تم سیا ساری جندگی کرنا ہوگا کیا یا رسول اللہ کا میری بہت عظیم سنت یہ ہے اس دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا کرنا کسی کا بغض نہ رکھنا کسی کا حسد نہ رکھنا کسی کے ساتھ وٹ ویر نہ پالنا یہ بیٹے میری سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا اس کو بشارت ہو کہ وہ جنت میں میرا گوارٹی میرا پڑوسی اچھا ایک اس کی رحمت اللہ العالمین ہے نا رحمت اللہ المسلمین تو نہیں ہے نا تو فرمایا لے آہادین لے آہادین پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہندو سے کہ عیسائی مسلم دہریے سب سے دل صاف کر رہا سب سے لوگ باتا کرنگے گھٹا کرنگے جاتی کرنگے تو دھو دینا تو دھو دینا تو دھو دینا مر نہ لاکے مل جامیں سارے دو قدر دردل دور ہو جام اور کھا کام میں سوکا نہیں ہے لیکن جس معاشرے میں دو کام زندہ ہو گئے دل کو صاف رکھنا زبان کو صاف رکھنا وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے گا تو بھائیو تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے جو ان صفات کو سیکھنے کے لیے دربدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اللہ کے پیغام کو سنانے کی ایک خوبصورت کوشش ہے یہ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے یہ دین کی پیش کرنے والا دین کو پیش کرنے والا کام ہے اسے کسی فرقے کے ساتھ منصوب مت کرو اسے کسی خاص مسلک کے ساتھ منصوب مت کرو اللہ نے مجھے ساری دنیا پھر آئی ہے اس خوبصورت محنت نے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یہ فرقہ واریت کی آگ سے اوپر ہے اس کے زہر سے اوپر ہے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اسلام ہمارا لیبل ہے اسلام ہمارا لیبل ہے ایمان ہمارا لیبل ہے مسلم ہمارا لیبل ہے مومن باقی سب لڑائی کے لیبل ہیں باقی سب نفروں تکی آگئے اللہ کے حواسے اس سے باہر آؤ اس سے باہر آؤ امت بنو اختلاف رکھو نفرت نہ کرو اختلاف رکھو دل میں بغض نہ پالو یہ دل جو ایسا صاف ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا بے حساب جنت میں جائے نیت کرتے ہو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا اب یہاں اٹھتے ہی جس سے لڑے ہونا جا کے صلاح کر لینے جس سے ناراض ہو اس سے ہو جا کے معافی مانگ لینے تو آپ صلاح کرو کہ آپ کے پچھلے سارے گونہ معاف ہو جائے اور اگر خامد بیوی آپس میں لڑے ہو خامد بیوی آپس میں لڑے ہو اور وہ صلاح کر لیں تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گونہ معاف کر دیتے ہیں یہ شیطان کو سب سے پسند ہے خامد بیوی کی لڑائی اور اللہ کو سب سے پسند ہے خامد بیوی کی محبت اور ایک حدیث سنے دو یاد آگئے گئے سب سے پہلے جو ترازوں میں عمل رکھا جائے گا تولنے کے لئے تول لگے نہیں تارک جمیل آ جب آگیا ہاں بھائی رکھو کی رکھی ہے تبلیغ نہیں نمازہ نہیں روزہ نہیں ذکر تلاوہ نہیں کی رکھو سب سے پہلے اس سارا مجمع اس سارا مجمع سب سے پہلے ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہمارے معاشرے میں بیوی کو زلیل کیا جاتا ہے اور اسے مردان کی سمجھا جاتا ہے یہ حوانیت ہے مردان کی نہیں ہے یہ شرافت کی چادر تار تار ہے جو عورت ایک بول پر اپنی عزت تیرے حوالے کر دے تیرے بچے کو نونوں مہینے پیٹ میں اٹھائے ایک شخص نے عبیداللہ بن عمیر سے کہا حضور ماں کو کندے پہ بٹھایا خوراسان سے پیدل چلا اور سارا حج کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھے درد آتا ہے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ تلقہ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو درد اٹھائی تھے اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا اور وہ بیضت ہوتی ہے چاٹھٹ ہی دیتی ہے بٹن ترٹ گیا لائے کوئی نہیں ہوں آئیو سب سے زیادہ جس کو عزت دینے اور جس رشتے کو سب سے زیادہ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا سیکھڑوں آیات خامد اور بیوی کے رشتے پر ہیں سیکھڑوں آیات اور میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان بالا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو بھائیو یہ چند چیزیں کرنے کی ہیں پھر بھی کوئی خطا ہو جائے معافی مانگو گے اللہ معاف کرنا تو نیت کر دیو زہرے ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لینا محبت سے رو چار دن کی زندگی کیا لڑایا کیا جائے مر جانے والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا عوقات اس لئے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں ہم اللہ کے نبی کو راضی کر کے زندگی گزاریں سارا مجمع اس کی نیت کرو اور اب ہم اپنے بھائی کے لئے لعا کرتے ہیں بہت نیک آدمی تھے اس گھر سے میرا پچاس سالہ تعلق پچاس سالہ میاں طالب اور میں سنڈرو مولل سکول کے ساتھ ہی ہیں میں چونسٹھ میں داخل ہوا طالب چھاسٹھ میں دو سال مجھ سے یہ جونئر تھا پھر قائد اعظم میڈیکل کالج میں میرے چھوٹے بھائی گا یہ کلاس فیلو تھا وہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا یہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا وہ دل کا بنا یہ آنکھوں کا بنا لیکن انیس سو چھاسٹھ سے اب تک ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا میرے خادم صاحب بعد میں تعرف ہوا لیکن تعلق سے تو میرا بچپن کا تعلق ہے اور بچپن میں کسی کو پر لیبل نہیں ہوتا نہ مولانا نہ ڈاکٹر نہ ایم پی نہ ایم اے لہذا وہ جو تعلق بند ہے وہ بڑا خالص ہوتا ہے بہت پرخلوس ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایک معاشرہ تھا ایک معاہول تھا ہم چار سالے کٹھے رہے ایک کمرے میں رہے ایک ہوسٹل میں رہے لہذا میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولا سکا جو میرے ساتھ ہوسٹل میں تھے کالج میں تھے یا سکول میں تھے میں ساری زندگی جو ان میں چلے گئے ہیں میں ان کے لیے اس سالے ثواب کرتا ہوں آئی تک جو زندہ میں ان کے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں جس جگہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے میں اپنے سکول کے کالج کے استاد پیچر دوست سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محبت بچپن میں اندر میں اتریئے ملاقات نہ بھی ہو تو تعلق ویسے ہرہ بھرہ رہتا ہے میں ہر جگہ نہیں جاتا قلقانی کے لیے دعا کے لیے دیکھیں جہاں میرے ایسا تعلق ہوتا ہے میں بہت مصروف ہو چکا ہوں بہت کم موقع ملتا ہے فرصت کے ایام کا دیکھیں یہ اپنے اوپر میں واجب سمجھتا ہوں اپنے اس دوستی کے حق میں جس کو ادا کرنا میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرے نبی کے اخلاق کا حصہ ہے کہ دوستی کو نبھانا تعلق کو نبھانا اس لیے مجھے آنا تھا میاں خادم صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے رہے کچھ عرصہ نیک آدمی تھے اللہ ان کی بخشت فرمایا ابھی قدر چلا کلمے پر گواہ بنایا سب کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ و امد رسول تم سارے گوارہ ہو اور میرے نبی کا فرمان ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ ملک الحمد اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہ فسلی على محمد کما انتا اہلہ وفعل بنا ما انتا اہلہ انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ اے موت سپاک اللہ اے ہر سوال سپاک اللہ اے ہر زوب سپاک اللہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر فرمایا اس پر جانا سب کے لئے لازم ہے اے میرے مولا تیرا مندہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہے اور یہ تنہیں ہزاروں کا مجموع اس کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے آقا ہم سب کے اٹھے ہاتھ اپنے بندے خادم حسین کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما یا اللہ زندگی میں یا اللہ خطہ بھی ہوتی ہے نیکی بھی ہوتی ہے ان کی خطائیں معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی بھی تیرے امتحان پر پورا نہیں اتر سکتا اپنے دریائے رحمت سے اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل یا اللہ ان کی بخشش فرما قبر کو ٹھنڈا فرما درجات کو بلند فرما ان کے والد ابھی زندہ ہیں تو انہیں بڑھاپے میں ان پر امتحان ڈالا سبر کا تو انہیں وہ سبر نصیب فرما ان کے بچے کو ان کے بھائیوں کو ان کے رشتہ داروں کو اور یا اللہ انہیں سیاست کی وہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے یا اللہ جو بھی ان سے خطا ہوئی جان بوجھ کے ہوئی غلطی سے ہوئی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما اور یا اللہ ان کے لئے آلی درجات مقدر فرما جتنے بھی اہل ایمان میرے مولا ہیں مرد ہیں عورت ہیں اپنے ہی غیر ہیں ایمان پر ہیں تو یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور اے مولا کریم جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر کلمے پر گواہ بنانے کی توفیق اطاف فرما ہم بھی یا اللہ تیرا نام لیتے ہوئے دنیا سے واپس جائیں اور جب ہماری واپس کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو تو ہم سے مل کے خوش ہو ہم تجھ سے مل کر خوش ہوں اور یا اللہ جب ہماری واپسی ہو تو آفیت والی ہو سلامتی والی ہو ایمان والی ہو ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا موزی بیماریوں والی موت سے بچا یا اللہ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری واپسی مقدر فرما جنت کے دروازے کو شادہ ہوں تو ہم سے مل کر خوش ہو اس سارے مجمع کو یا اللہ ایسی خوبصورت موت نصیف ہم اور یہ جتنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم سب سے تو راضی ہو جاؤ یہ پولیس والے یہ پہرے والے یہ عوام الناس یہ خواست یہ سیاستدان یہ ریڈی والا یہ پان والا جو بھی آیا ہوا یا اللہ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ و اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے پاکیزہ بنا دے پاکیزہ بنا دے قبولیت کا سہرے ان کے سروں پہ باندے یا اللہ یا اللہ پوری امت سے اپنے عذاب و بلہ ٹاک دے ربنا اہتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ